اسلام علیکم خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست پوٹیٹو کے سنیکس بنائیں گے آپ فرائز کھانا بھول جائیں گے فرائز تو ہو گئے پرانے تو یہ نئے طریقے سے پوٹیٹو سے آپ یہ ریسپی بنائیں اور بچوں کو خوش کر دیں اتنی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے کہ شاید یہ آپ نے کبھی بنائی ہو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تین آلو لیے ہیں ان کو میں نے چھیل لیا تھا اور پانی میں ان کو میں نے رکھ دیا تھا ت تاکہ یہ کالے نا اس کے بعد ان کی ہم کٹنگ کر لیں گے کٹ لگا لیں گے دونوں سائیڈوں سے اور بلکل بھریک بھریک ہم نے ان کو چاپ کر لینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ان کی موٹائی بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ان کو پتلا کاٹنا ہے سب آلو کو ایسے ہی ہم کٹ لیں گے اس کے بعد ان کا پانی جو ہے وہ ہم ریموف کر دیں گے اور ایک پین میں پانی شامل کریں گے گرم ہونے پر اس میں آلو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے نمک شامل کر دینا ہے تاکہ آلو جو ہیں وہ ہمارے پھیکے پھیکے نہ لگیں اس کو مکس کر دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے جس دو منٹ تک آپ نے صرف اس کو پکانا ہے بہت زیادہ اوبرکوپ نہیں کرنا ہے نکال لینا ہے روم ٹمپریچر پر لے آنا ہے اور چلی فلیکس شامل کر دینی ہے ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اس میں زیرا جائے گا تھو اور ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا ہم نے شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ہری مرچیں اور ہرا دھنیا شامل کرنا ہے اور ایک انڈا شامل کر کے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر دیں گے ہم نے مسالہ کی چوہے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرکھنگ ایڈ کریں مرچیں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اچھے سے جب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو اس کے بعد اس میں شامل کر جائیں گے تین چمچ میں نے میدے کے لیے تھے اور تین چمچ ہی میں نے کون فلور کے لیے تھے اگر آپ چاہیں تو خالی کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں بائنڈنگ بہت اچھے سے ہونی چاہیے اگر آپ دیکھنے کم لگے تو تھوڑا اور ایڈ کر لیں اس کے بعد ایک سپون لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم گریز کر لیں گے اور کچھ پوشن اٹھائیں گے ان پوٹیٹوز کا اور اس کے بعد اس کو سیٹ کر دیں گے اس چمچ کے اوپر بہت اچھے سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے جس طرح کی شیب آپ کو چاہیے اور اس کے بعد آئل گرم کر کے ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ کس طرح سے میں نے اسے ٹرانسفر کیا ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ ہو جائے گا کیونکہ ہاتھوں کی مدد سے شیب خراب ہو سکتی ہے آپ اس طرح سے آپ اسے کریں گے تو بہت ہی زبردست شیب میں ہمارے یہ پوٹیٹو سنیکس جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہوں گے تھوڑے سے سٹیبل ہو جائیں ہلکا سا کلر آ جائے تو اسے چینج کر دیں فلپ کر دیں تاکہ دوسری طرف سے بھی پک جائیں ہمارے جو ٹومیٹو ہیں سوری پوٹیٹو ہیں وہ بلکل کچھے نہیں ہیں اس لئے ہم نے اسے تھوڑا سا کوک کر لیا تھا صرف ہم نے ان کو کلر دینا ہے اور تھوڑا سا پکانا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بہت اچھی بائنڈنگ کے ساتھ ہماری سنیکس ریڈی ہو رہے ہیں بلکل بھی یہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں اور بہت ہی کرسپی اور کرنچی لگ رہے ہیں اور یقیناً کھانے میں بھی بہت زیادہ کرنچی تھے اور ان کا فلیور بہت ہی زبردست تھا یہ بہت ہی یونیک سٹائل کے سنیکس ہیں انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کل برسات کا موسم ہے بارشوں کا سیزن ہے تو شام کی چائے کے ساتھ انہیں بنائیں اور اپنی شام کی چائے کو خاص بنائیں انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ